آج لاہور ہائی کورٹ کے ایک بڑے سینئر جج جسس شاید جمیل خان نے استیفہ دے دیا اپنے عدے سے اور بیسیکلی ان کی شورت بڑی اچھی تھی انہوں نے بطور جج لاہور ہائی کورٹ کا جج ہوتے ہوئے اپنے چیف جسس کو مختلف غیر قانونی کام ہو یا ایسے کہلیں کہ جو ان کے دارہ کار میں یا ان کی ایتکس میں شامل نہیں تھے ان کو روکنے کی ان جج صاحب نے کوشش کی تھی ان جج صاحب کا بڑا اچھا نام تھا انہوں نے بڑی اچھی جو ججمنٹس ہیں وہ دی ہوئی ہیں یہ وہی جج ہیں جنہوں نے ججمنٹ دی تھی کہ کنٹونمنٹس کے اندر الیکشنز کروائے جائیں اور الیکشنز ہونے لگ پڑے کسٹمز اور انکم ٹیکس کے بڑے اچھے کیسز کو یہ جانتے تھے تو آج انہوں نے استیفہ دیا ہے فرینکلی سپیکنگ ان کا اپنا فیصلہ ہے لیکن اچھے جج چلے جائیں تو دکھ ہوتا ہے تو شای جمیل خان صاحب کو ویلکم اور کے نئی لائف شروع کر رہے ہیں لیکن آئی ویش کے اس طرح کے ججز اور بھی آئیں بڑا انہوں نے کچھ کرپٹک سا میسیج بھی دی ہے انہوں نے کچھ کرپٹک سا میسیج بھی دی ہے شیئر وغیر وہ اس کی کیا وجہ ہے یہ کیا واقعی میں کوئی ذاتی وجہ ہے یا کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں مجھے ذاتی طور پر کچھ معلومات ہیں مختلف ذرائع سے کہ یہ جج صاحب شای جمیل صاحب خوش نہیں تھے کیونکہ یہ جو فیصلہ کرتے تھے ان کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ بعض طاقتوں کو اچھے نہیں لگتے تھے اور ان کے اوپر پھر ڈوئین بینچ بنا کر ان کے فیصلوں کو سیٹ آسائیڈ کر دیا جاتا تھا تو یہ چیلنجز تھے جیسے کہ کون سا فیصلہ کیونکہ جو ہم سن رہے تھے وہ تو کوئی عام سے مقدمات سنتے تھے مفاد عامہ کے یا پھر کوئی کچھ خاص بھی فیصلے جب مفاد عامہ کا جب کیس سنا جاتا ہے تو بڑے طاقتور لوگوں سے مقابلہ ہو جاتا ہے مفاد عامہ کا وہ کیس ابھی سن رہے تھے جن میں ایک موجودہ جو طاقتور وزیر ہیں ان کی ہاؤسنگ سوسائیٹی کا بھی ذکر آتا ہے